سیتیس ہزار فٹ بلندی پر دونوں پائلٹس ہو گئے تیاری کی پرواز کے دوران پائلٹس سیتیس ہزار فٹ کی بلندی پر سو گئے جس کے بعد وہ لینڈنگ کرنے میں ناکام رہے اور رنوے کے اوپر سے ہی گزر گئے یہ حیرت انگیز واقعہ پندرہ اگرس کو سودان سے ایتوپیا چانے والی ایتوپیا ائرلائنس کی پرواز ای ٹی تین سو تیتالیس میں پیش آیا بوئنگ سات سو سیتیس کو کنٹرول کرنے والے دونوں پائلٹوں کے سفر کا خطام ادیس ابابا کے ائرپورٹ میں ہونا تھا مگر ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کے اوپر سے گزر گئے دونوں پائلٹ اس وقت جا گئے جب آٹو پائلٹ موڈ ڈس کنیکٹڈ ہو گیا اور الارم بچنے لگا جب یہ تیارہ ادیس ابابا پہنچا تو وہ آٹو پائلٹ موڈ پر تھا اور وہ دونوں سو رہے تھے ائر ٹریفک کنٹرول نے دونوں پائلٹ کو جگانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اس موقع پر وہ ممکنہ طور پر پریشان ہو گئے اور پھر تیارے کو واپس موڑا اور تیارے کو لینڈنگ کی دوسری کوشش کی ڈیٹا سے تصدیق ہوئی کہ جب تیارہ پہلی بار ائرپورٹ کے اوپر سے گزرا تو وہ سنتیس ہزار فٹ کی ولندی پر تھا دوسری کوشش کے بعد وہ تیارے کو پچیس منٹ تاخیر سے با حفاظت نیجے اتارنے میں کامیاب ہو گئے لینڈنگ کے بعد تیارہ دھائی گھنٹے تک ائرپورٹ پر رہا اور پھر اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گیا موسیقا